ویور دریا کے کنارے بیٹھ کر چائے اور بسکٹ کھانے کا ایک الگ مزہ ہے پہنچ سلجے وہ بھی دھس جاتی ہے اس میں بیڑی جال کے آپ دائے تھی تھی ہیں دوسرے کنارے کا چکر لگانے کے بعد ہم کشتی میں دوبارہ بیٹھ کر اس سائیڈ پہ آگئے ہیں یہ جو پتن ہے یہ اسکیاں والے کے نیچی ہے اور یہاں پہ کشتیاں مسافر اور کافی سارے لوگ جو دوسری طرح کنارے جانا ہے دریا کے وہ یہاں پہ جمع ہیں اور ہم ابھی یہاں سردی بہت ہے وہ دکھا گئے جگہ دکھا گئے لیکن یہ جتنی کھڑی ہیں کشتیاں یہ مسافروں کی ہیں اور مسافروں کے بارہ بند ہوتی ہے جیسے جائیں گی آج کنل یا اس طرح کے ہوتی ہیں اور یہ ان کا آرزی کیمپ اور ان کا یہ ہوتل یہ ان کا آرزی ہوتل ہے اور یہاں پہ وہ سردی ہے کیوں پہتے ہیں اس کیا لیکن ہوا چاہیے کیا ہے اس کا حقی کا چاہی ہے اس کیا لیکن چاہیے کیا میں اس کا حقیر ہے یہ وہ چاہیے کی مجھے کیا ہے یہ چاہیے کیا ہے ہم یہ 17 اوپر رسے چاہیے کیا ہے یہاں پہ 50 اوپر رسے چاہیے کیا کے بارے کہتے ہیں کہ آئے جے جو ہےے جہน آئے چائے پیانے ہیں ہے نے کہا کہ�� چائے پیلائیں گے گڑڑ والی صلیو ہے ہاں مزہ آمدہ страш ہے جناب بانا رہے ہیں کہ چائے.. وہ کسٹی آ رہی ہے؟ ہمی ہے وہ ہمی ہے بڑی کسٹی کا تو کل سے؟ ہمی ہے اس سایڈ سے آ رہی ہے ابھی آ جائے گی آ جائے گی؟ کل سے تک رکھے گی؟ سکی کہا کوئی پتہ کو نہیں ہے ہمی ہے باکر میں کچھ میں اپنے بڑی کسٹی چائے اور وہ بھی گڑوالی مزا آ گیا ہے تو یہ ہوتل اور یہ چیزیں دیکھ کر آج بہت اچھا لگا ہے آج پر یہ دا سال ہے بہت سکتا ہے آئیے بسکت بہت سکتا ہے ویور دریا کے کنارے بیٹھ کر چائے اور بسکت کھانے کا ایک الگ مزا ہے یہاں پر صرف اتنی سی چیزیں دستیاب ہیں لیکن ہمارے لئے یہ فائیو سٹر سوٹر ہوتل سے کام نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بلتا ہی کچھ نہیں ہے میں نے سائن یہ ساتھ ہمارا وہ دریا تائے ہو گیا ہے ساتھ ہو گیا ہے اس کسن اٹھے کر دریا کے جو ہے وہ سنسی کمر پر جائیں گے اور سلا پاک ہے یہ ہوتا چھوٹا صاحب اور اس میں خطرہ ہوتا ہے چا خطرہ ہوتا ہے باست چاہا رہے ہیں چاہی نوہا پاکاتا ہے بہت دیا ہے آج چال جائے ہوتا ہے ہوتا پاکاتا ہے ہوتا پاکاتا چھوڑ رہے ہیں ہوتا چھوڑ رہے ہیں یہاں کنارہ چھوڑ رہی ہے ٹکھنی یہ ڈریور جو ہے یہ آدھل ہے یہ سارا غیرانہ ہے وہ آنے ہوگا ہے یہاں پہ جو ہے یہاں سے نکل کا بریج جائے جو دوسری طرف جاتی ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جاراں پہ بھی وہ ڈیچے ہوں پہنس لڈیو بھی دھس جاتی ہے اس میں ہمارا ہے یہ ہے اس کے دوسرے سائی دلگا ہے ہاں کہ اس کے سائی دلگا ہے جڑا ہوں ایک دلگا ہے مطلب وہ کنارہ دلگا ہے اس کے بعد دوسرا دلگا ہے وہ دلگا دلگا ہے دلگا تو سے یہ دلگا ہے وہ دلگا ہے دلگا ir Using کون دلگا دلگا تھے دلگا ہے جو اس میں ساپنا ہے دو منزلہ کتنا سے دو منزلہ ہوتا سن کتنے کو کہتے ہیں دو منزلے یہ یقین ہے تو دو میٹر لوگ چنگا بھلا ہوتا ہوتا ہے کتنا بی میٹر نزلی آجا ہے نایے آجا ہوجود بیڑی تسر روزر ہے ایک میٹر تو ہونے لگتا ہے میک میٹر اگر اچھو رو میں چلو روزر ہے تو بی مٹر تو اندلا ہے مطلب آپ کو ڈاڑ نہیں لے گتا دریا میں پانی آجا تو پھر کیا ہوگا پانی اگر اندھاریا میں بیڑی جال کیا اپنے بیو تیتی کہ میں بیو تی labeled نہیں اچھا جب کشتی کتا ہے کشتی کدار کھڑی کوئی کشتی اگر اگر دون دو یو ہے دون دو زندین پچھے و安سان بیل کو کھڑا جب ایک دیکھ دیں بین پاس دو کنم این پاس ہے فن extinct تو بہن نبا بھان نبا موسون و اگر ایپ آسان پر اپنا گھر صدا کھڑی ہو پانی ہوگا کہ چھوٹا ہاں چھوٹا ہ granddaughter گئے اندرہ باتھی آپ اچھا ہے یہ باہر نہیں نکل گیا جرہا باہر نہیں نکل گیا جراز Vanguard دینہ دینگان ختم دیا ہاں سمجھے والا کہکمارگی والا بغیر سکتھے کیکمارگئے جے اچھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اچھا ٹھیک 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 یہ لکڑی کدر سے آ جاتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں یہ لکڑی دروازی کمارتی ہمارے ہیں وہ کہیں یہ سمجھو یہ کنارہ ہے نا پروالا ہمارے ہیں یہ سارے لکڑے کٹیج کے جو ہی پاس آہیں مطلب وہ کنارہ پہ درخت کھڑے ہیں وہ ہی پاس آہیں اوہہ ہی پاس آہیں اچھا اچھا یہ سمجھو اسے ہی مجھے تھا کارڈے کارویندرہ میں سڑے اپنے والا ہنچانوں نے تیرے گھر کتھر ہے اب میرے گھر ہوں پاس ہی نظر نہیں آتا یہاں سے نہیں نظر آتا رہے ہم دریا کے دوسری کنارہ گئے تھے اور تقریباً ڈیٹھ گھنٹہ وہاں پہ گزارا ہے ہم نے پیدل چلتے رہے ہیں دریا کے سہرہاں میں اور بہت مزا ہے ہمارے ساتھ وہ لڑکا جو کشٹی کا ڈریور تھا جسے ہم ملاہ بولتے ہیں وہ بھی ساتھ تھا اور دریا میں تھنڈ بہت زیادہ تھی مطلب تھنڈی آواز چل رہی تھی اور میں کمال جانتا ہوں اس لڑکے کا اس کے پاس صرف ایک جیکٹ تھی واسکٹ تھے جسے ہم اب پر بولتے ہیں وہ تھا بیچارے کے پاؤں میں چپل وغیرہ نہیں تھے تو سردی وغیرہ اس کو احساس نہیں ہوتا غریب لوگ ہیں بیچار تو اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں بہت مزا ہے کیونکہ آدھا اردو اور آدھا سرائکی بولتا تھا تو اس کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزارا ہے ہم نے اور اب تقریباً شام ہونی والی ہے ٹائم جو ہے وہ ہو چکا تھا تین بج کے استقران ساڑھے تین تھے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اب دوسرے کنارے جاتے ہیں تاکہ گھر بھی ہمارا کافی زیادہ دور تھا جہاں سے تو ابھی ہم جو ہے اس دوسرے کنارے کے طرف جا رہے ہیں یہ پتن نہیں ہے پتن بولتے ہیں پتن جہ جہاں پہ کشٹیاں وغیرہ رکتی ہیں اور سٹاپ ہوتا ہے کشٹیوں کا وہ دریاء کا موقع محل دیکھ کر بناتے ہیں مطلب کہاں سے دریاء ایک تو دریاء سے روڑ تک راستہ ہو اور دوسرا ایسا جگہ ہو جہاں پہ مسلسل پانے چل رہا ہو مطلب کشٹی جو کو دشواری نہ ہو چلنے میں رکنے میں تو اس جگہ پہ پتن بناتے ہیں تو اب یہ پتن اس جگہ پہ شفٹ ہوا تھا اور ہم جو ہے دوسرے کنارے پہ آ پہنچے ہیں سامنے جو گھر ہے وہ ان کا ہے جیسے ملح ب ًا قشش بھولتے ہیں وہ رہتے ہیں وہ میں مسئلے گرششکار کرتے ہیں اور ان کی کول کہنات اور ان کے câل جہداد کشٹیوں میں رہتے ہیں اور کشٹیوں کے ساتھ مسئلے گیرے پکڑتے ہیں اور یہ یوں نے کہا ہوتا ہے آپ جب دوسرا کنارہا پہ پہنچیں ہمارے سامنے ایک چھوپڑی ہے اور اس میں رہتے ہیں سردی بغیرہ میں اس کو دارتے ہیں سارے بچے انگیں کی ہیں اور ان کے کشٹین وغیرہ انہیں کی خلی ہوئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کردیں گے rep spicy تک آپ نے منا چینل سکسکرائب نہیں کیا پہکلے ویلوگ کے لئے حاضر ہوں گے اللہ حافظ